ناظرین چھے اگست کو اس نوجوان کے ساتھ اللہو گول چکر لاہور میں دکیٹی ہوتی ہے پچاس لاکھ روپے کی ان کا بیگ لے کے چلے جاتے ہیں بیگ میں قیمتی کاغذات ہوتے ہیں جس میں گھر کے کاغذات گاڑی کے کاغذات اور پاسپورٹ ان ملزمان کی تصاویر بالکل واضح ہو رہی ہے ان کا اعلان ہے کہ کوئی شخص ان کو جانتا ہو یا ان کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن رکھتا ہو وہ ان کے ساتھ رابطہ کرے اور ان کی انفرمیشن دے دو لاکھ رپیہ انعام دیا جائے گا گاڑی کے ڈاکومنٹس سے مکمل گھر کے ڈاکومنٹس سے تو تین مینے سے میں باغ رہا ہوں والا سطح کے افسران سب سے ملا ہوں تو شدید ڈپریشن میں میں گیا ہوا ہوں ہر روز سوچتا ہوں کہ دنیا چھوڑ جاؤں مر جاؤں خودکشی کر لوں یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھئے گا جب میں خودکشی کر لوں گا ابھی تو آپ لوگ اس بات کو سیریس نہیں لے رہے ہوں گے لیکن میں چند دن کا مہمان ہوں میں گھر بھی بتا چکا ہوں اپنے گھر والوں کو کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اسلام علیکم میا عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹر رنگ ناظرین چھے اگرس کو اس نوجوان کے ساتھ اللہو گول چکر لاہور میں دکیٹی ہوتی ہے پچاس لاکھ روپے کی ملزمان ان کو لوٹنے آتے ہیں اور لوٹنے کے ساتھ ساتھ ان کا بیگ لے کے چلے جاتے ہیں بیگ میں قیمتی کاغذات ہوتے ہیں جس میں گھر کے کاغذات گاڑی کے کاغذات اور پاسپورٹ ان کو پیسوں کی تو تکلیف تھی لیکن ان کاغذات کی وجہ سے یہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ خودکشی کی نوبت آ جاتی ہے آج ان کا سوشل میڈیا پہ آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان ملزمان کو گرفتار نہیں کر سکے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ملزمان کی تصاویر بالکل واضح ہو رہی ہے ان کا اعلان ہے کہ کوئی شخص ان کو جانتا ہو ان کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن رکھتا ہو وہ ان کے ساتھ رابطہ کرے اور ان کی انفرمیشن دے دو لاکھ رپیہ انعام دیا جائے گا تمام کہانی کیا ہے ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم حسن بھئی مجھے بتائیے گا کہ کس طرح یہ واقعہ ہوا کس طرح اتنی بڑی آپ کی لائف میں چینجنگ آگئی چھے اگست کو ہم گھر سے نکلے ہیں ڈاکومنٹس سے بیگ میں پاکستانی کیش تھا ہم نے وہاں سے چینج گروانا تھا یکے کے پاؤنڈ لینے تھے تیرہ اگست کو فیملی کے کچھ میمبرز جا رہے تھے لنڈن تو ہم نے وہاں سے اللہ چوک سے ویسٹرن یونین سے پیسے لیئے ہیں واپسی آرہے تھے اکبر چوک سے پیسے لیئے ہیں واپسی اللہ چوک پہ ہمیں روکا گیا ہے اور بائک پہ دو بندے تھے انہوں نے بیگ ہم سے چینہ اور ہوایی فائر کرتے ہوئے چلے گئے ہیں سارے لوگ دیکھ رہے تھے لیکن کوئی بھی ہماری دادرسی کے لیئے نہیں آیا ہمارے اس میں ڈاکومنٹس سے میرے گاڑی کے ڈاکومنٹس سے مکمل گھر کے ڈاکومنٹس سے تو تین مینے سے میں باغ رہا ہوں والا سطح کے افسران سب سے ملا ہوں تو شدید ڈپریشن میں میں گیا ہوا ہوں ہر روز سوچتا ہوں کہ دنیا چھوڑ جاؤں مر جاؤں خودکشی کر لوں بیس گھنٹے تین تین دن دو دو دن بیڈ پہ لیٹا رہتا ہوں سوچتا رہتا ہوں نہ یونیورسٹری جا رہا ہوں اپنی کلاسز بھی چھوڑ دی ہیں کوئی بھی کام نہیں کر پا رہا کیا ٹائم تھا جس ٹائم آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ایک بچ گھر تالیسمنٹ پہ واقعہ پیش آیا دن کے ٹائم نیازی ہوسپٹل کے سامنے اللہ چوک پہ تو آپ کی کیا وہ پیچھے سے ریکی کر رہے تھے کس طرح یہ واقعہ پیش ہوا سی سی ٹی وی فوٹیجز میں یہی واضح نظر آیا کہ وہ ریکی کر رہے تھے جب ہم فورن کرنسی کے ایکچچینج ویسٹرن یونین کے آفیس کے اندر تھے تو وہ بائر ہماری ریکی کر رہے تھے آہستہ آہستہ بائک پہ ویڈیو میں وہ آئے ہیں واضح طور پہ ان کی تصویریں آپ نے سکرین میں دیکھی ہیں اگر کوئی بندہ ان کی نشان دے کرے گا یا ان کو پکڑائے گا اس کا نام جو ہے وہ سی جا راز میں رکھا جائے گا اور اسے دو لاکھ رپے کا انام بھی دیا جائے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کس پہ شک ہے یا کس کو آپ بتا کے گئے تھے کہ میں پیسے لینے جا رہا ہوں یا ایکسچینج کروانے جا رہا ہوں شک ہمارا کسی پہ نہیں ہے صرف ویسٹرن یونوالوں پہ ہمارا شک ہے وہ بھی آخر پہ آکے ان پہ شک ہے کیونکہ ان کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ ہم پیسے لینے آ رہے ہیں انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے انویسٹیگیشن ابھی تک کیا ہے پاکستان میں انویسٹیگیشن ادھر بندہ مار کے انویسٹیگیشن چینج کر دیتے ہیں کیا ادھر تین زار کے پیچھے لوگ ایک بندہ دوسرے کو قتل کر دیتا ہے ملجمان کی حسن بھئی صاف تصویر نظر آ رہی ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دو ملجمان ہیں ان کے چہرے صاف واضح ہو رہے ہیں کیا وجہ ہے لاہور شہر میں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ابھی تک آپ کے ملجمان کیوں نہیں پکڑے گئے ایسے اداروں کے لوگوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے اتنے واضح ثبوت ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت سی سی ٹی بی فوٹیجز حاصل کی میں آٹھ دن تو میں سویا ہے نگال بن میں نے اپنے سارے معاملات ترک کی سٹیڈی کے جو بھی ہیں تو آج تین مینے ہو گئے ہیں میں اتنا شدید ڈپریشن میں چلا گیا ہوں اگر میرے ماں باپ اس دنیا میں نہ ہوتے تو میں کب سے خود خوشی کر لیتا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ادارے ایفرٹ نہیں کر رہے یا آپ کی ملزمان پکڑے نہیں جا رہے ادارے ایفرٹ نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ملزمان پکڑے نہیں جا رہے کیونکہ اتنی واضح تصویریں ہونے کہ باوجود ملزمان کو پکڑنا مشکل نہیں ہے سی آئی اے کے لئے یا ہم پولیس کے لئے ہیں بہت بڑی دکھیٹی ہوئی ہے پچاس لاکھ اماؤنٹ ہے کیوں کیا وجہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے نوٹ نہیں کیا آپ نے تفتیشی سے نہیں بات کی تفتیشی سے بات کی ہے بس وہ اوپر نیچے کر کے ٹال مٹول کر کے ہمیں واپس بیچ دیتا ہے تو ابھی تک کچھ کر نہیں سکے تو یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھئے گا جب میں خودکشی کر لوں گا ابھی تو آپ لوگ اس بات کو سیریس نہیں لے رہے ہوں گے لیکن میں چند دن کا مہمان ہوں میں گھر بھی بتا چکا ہوں اپنے گھر والوں کو کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں جس عالت میں بھی جاؤں ہوں یا خودکشی کروں یا اللہ مجھے بھلا لے وہ الگ بات ہے میں سب ستر کے تعلق کر چکا ہوں میں اتنا دوستوں سے ملتا ہوں میرا کسی سے ملنے کو دل نہیں کرتا ہے میری بس ایک ہی آرز ہو کہ میں اپنے رب کی حظور پیش ہو جاؤں لیکن دیکھیں خودکشی حرام ہے انسان کے اوپر اپ اینڈ ڈون آتے رہتے ہیں حالات کے ساتھ مقابلہ کرنا ہی انسان کی مردانگی کا ثبوت ہے اور اچھا انسان ہونے کا ثبوت ہے کیوں آپ یہ کام کر رہے ہیں یار میں سمجھتا ہوں اپٹسین ڈاؤنز آتے ہیں اتنے بھی نہیں آتے ایک انسان کی ایک لیمٹ ہوتی ہے برداشت کرنے کی اس سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکتا میرے اندر جو آنسود ہیں وہ بھی خوشک ہو گئے ہیں میرے پاس کچھ نہیں رائے میں بس ایک ہی آرز ہو کرتا ہوں کہ یا اللہ اگر اس دنیا میں بھیجا تھا تو اتنے مشکلات کیوں دے لی تھی میرے بھی برداشت نہیں ہے مجھے اپنے پاس بلالے سوالیہ نشان ہے قنون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے کہ ایک آپ کے ملک کا نوجوان آپ کے اوپر آس لگا کے بیٹھا ہے کہ اس کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں اس کو ریکاور کیا جائے اور پولیس والے تعاون نہیں کریں ان ملزمان کو گرفتار نہیں کر رہے یہ وہی پاکستان ہے جہاں عابد ملی جو ایک دن کے اندر ٹریس کر لیا جاتا ہے یہ وہی پاکستان ہے جس میں کوئی بھی معاملات ہو تو ڈی اینے سے ملزمان کو ٹریس کر لیا جاتا ہے اور اس کیس میں ملزمان کی تصاویر ساب واضح ہو رہی ہے لیکن ہمارے ادارے حرکت نہیں کر رہے ملزمان کو گرفتار نہیں کر رہے اگر اس نوجوان کو کچھ ہوتا ہے تو یہ ادارے ذمہ دار ہیں ان کا تفتیشی ذمہ دار ہے ان کا انچارج ذمہ دار ہے یہ ایک اقبال کا شہین ہے انہوں نے زندگی گزار نہیں ہے اور یہ آج ہی ڈی میوٹی بیٹ ہو کے بیٹھ گئے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ بہت بڑا ثانیا پیش آگیا ہے ان کے ساتھ دکیٹی ہوئی ہے ان کے گھر کے ڈاکومنٹس ان کے گاڑی کے ڈاکومنٹس ان کے پاسپورٹ اور قیمتی پیپر وہ دکیٹ ساتھ لے گئے ہیں یہ آج بتیس لاکھ روپے کے مکروز ہو چکے ہیں جو اہلو ہے یار رشتہ داروں ہلکا ہے باپ سے انہوں نے پکڑے تھے اور اپنے بین بھائیوں کو باہر بھیجیا ہے میری اس بھائی کے ساتھ بہت ہمدردی ہے دلی کیونکہ یہ وہ نوجوان ہے جس کی آنکھوں میں چمک دیکھی ہے میں نے خدا کی قسم میں فیل کر سکتا ہوں میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں نہ کریں آپ خدا کا واسطہ نہ کریں آپ اپنی اداروں کو کیوں نہیں ٹھیک کریں آئی جی پنجاب صاحب میرا سوال آپ سے ہے کیوں نہیں ٹھیک کریں اپنے اداروں کو کہ ایک نوجوان کے ساتھ سانے آتا ہے اور آپ اس کو انویسٹیگیشن ہی کرتے آپ کے متاج جو ہیں ڈونڈتے نہیں ہیں ان کا بھی مجھے بتانا تھا کہ ایک رینڈم ملجمان میرے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے یہ آپ کا ملجم ہے اور وہ کہہ رہے ہیں خدا کی قسم میں کسی بے گناہ کو کیوں بولوں کہ یہ میرا ملجم ہے میرے ملجم نہیں ہے تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ملجم صاف نظر آ رہے ہیں اور میں کسی کے اوپر کیسے الزام لگا دوں میرے بھائی میری آپ کے ساتھ دلی ہمدردی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات دور کرے آپ نے زندگی میں گھبرانا نہیں ہے ناظرین میرے پاس الفاظ نہیں ہے بھائی کا دکھ بہت زیادہ ہے بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ ان کی غیب کے خزانے سے مدد فرمائیں اپنی رائے سیکمنٹ سیکشن میں ضرور گاہ کیجئے اپنی محضبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ